جمال بھی اپنی بیوی پاتھوں سے تنگ آگیا ہوتا ہے وہ وہاں سے چلے جاتا ہے یہ تو سمجھنے والی ہے وہ چاہ کر محصر سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ تم نے پیسے زور دینے تھے میں کر ہی رہا ہوں گھر کا وہ کہتا ہے کہ آپ نے ازرا باجی کی پاتھیں شنید آپ بھی ان کے پاتھیں شنید تو برداشت نہ کر سکیں میں کتنا برداشت کریں میری بیوی کو وہ چھوڑتے ہی گئے وہ سمجھتی ہی گئے جمال کہتا ہے کہ تمہاری بیوی تو آگے سے پورا بدلہ لیے ہی لیے اس میں پریشان ہو لیے کیا بات یہ پیسے واپس لے لو میں بل ادا کر دوں گا اس کے کہتا ہے نہیں آپ رکھ لیں اسی کے بل ادا کر دیں ورنہ ازرا باتوں کے بیوی پاتھوں کے تیروں سے بار سوڑیں جمال کہتا ہے تم پریشان نہ ہو یہ میرے تمہارے دنمائن میں بات ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم نے پیسے واپس لیے ہیں میں یہی کہوں گا کہ تم نے ہی بل ادا کیا ہے جمال کے بہت اصرار پر واسف وہ پیسے واپس لے لیتا ہے لیکن جمال سب کو یہی کہتا ہے کہ وہ پیجلی کے بل ادا کر دیا ہے ادھر اسمہ اپنی بیماری کے لیے سے پچی ہوتی ہے لیکن وہ ابھی بھی شوق سے باہر نہیں آیا اچھا کھونا کوئی سان کام نہیں ہوتا ہے وہ تقلیف دے ملوتا ہے ادھر بیوی باجر ازرا کی باتوں گئے سے بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ سب کو تقلیف دے رہی ہے وہ اپنے خواہن سے مشرع کرتی ہے اور آخر کار وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جمال کو الادہ ہو جانے چاہیے وہ جمال سے بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ تم دونوں میں یہ بیوی الادہ ہو جو بہتر ہے ازرا کیسے کو بردہ